جیوڈیشلائزیشن آف پولٹیکس غالباً آج بات ہو رہی ہے ہاں جی میں تھوڑا سا یہ جو آپ کی سوفٹ نائزیشن ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے خیال کے مطابق اس ملک میں اس وقت جیوڈیشل کو ہو چکا ہے میرا اپنا ایک نکتہ نظر ہے کو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص کسی ادارے کے نام پر باقی اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دے تو وہ کو ہوتا ہے اب اگر پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تھوڑا سا سو پارلیمنٹ جو ہے جب سپیشلی جب اٹھارویں ترمیم کو سٹائک ڈاؤن کیا گیا تھا اور اس کے بعد انیسویں ترمیم آئی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پارلیمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے نہیں لیا تو وہ ایک بلکل ایک تھا جو پہلا سٹیپ تھا اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ سٹیپ تھا اور ابھی جو دوسرا بڑا سٹیپ ہے اس کے بعد انیسویں ترمیم آئی اور انیسویں ترمیم میں جو انہوں نے کہا وہ مان لیا گیا اور جو پیپس پارٹی کے سب سے بڑی غلطی تھی میں آج کمیٹ کر رہا ہوں تاج بھائی مجھ سے سینئر ہے ہو سکتا ہے مجھے میری تصائی کر دیں جو چارٹ آف ڈیموکریسی تھا اس کے اندر جو دو کورس کا تصور تھا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ایک سپریم کورٹ اس پہ ہمیں کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی کیمت پر اور اس کی وجہ سے جو فیڈل پرابلم آ رہے ہیں جو باقی ایشوز آ رہے ہیں اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز آ رہے ہیں باقی چیزیں آ رہی ہیں شاید یہ پرابلم اس طرح سے نہیں ہوتا اب پارلیمنٹ کو بالکل عملن ایک طرح سے ابھی سٹائک ڈاؤن ہو جائے گا مجھے کل کسی ٹی وی چینل پوچھا گیا کہ بڑے لینین تھے ججز میں نے کہا وہ صرف یہ سٹائک ڈاؤن کرنے کے لئے تھوڑے سے لینینٹ ہوئے چونکہ لاؤ ایک برا یا اچھا موجود ہے اس پر بحث نہیں ہے تو وہ جب سٹائک ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ آئیں گے اپنی آئی پہ جس طرح سے آتے ہیں لیکن جو مجھے ایک خوفناک چونکہ میں باوجود اس کے کلیکشن لڑتا ہوں میں ماروی کی طرح کو بہت زیادہ محترف نہیں ہو اس سرمایہ درانا جمہوریت کا اور ان اداروں کا بھی کوئی بہت بڑا محترف نہیں ہوں میں نے گو خود بھی law کیا ہے law پڑا تھا consciously پڑا تھا لیکن پھر کچھ دیر practice کر کے چھوڑ دیا کہ مثلا اگر آپ ججز بہت اچھے بھی بٹھا لیں سسٹم کے اندر فرشتے بھی بٹھا لیں تو جو دس لاک بیس لاک رپیہ جس کی جیب میں ہوگا وہ سپریم کھڑ کا دروازہ نوک کرے گا سو اس کا مطلب ہے ultimately جو زیادہ اچھا وکیل کرے گا وہ زیادہ اچھا بہتر ریلیف لے لے گا اور زیادہ اچھا وکیل کون کرے گا جو زیادہ بڑی فیس دے دے گا so ultimately پورے سسٹم کے اندر ہی ایک flaw ہے اور اسی طرح سے باقی جمہوریت کے حوالے سے بھی میں جمہوریت کے حق میں ہوں میں کسی بھی بری سے بری جمہوریت کو اچھی سے اچھی عمریت سے بہتر سمجھتا ہوں لیکن میں صرف یہ جو سرمایہ درانہ جمہوریت ہے اس کے حق میں نہیں ہوگو میں الیکشن لڑتا ہوں میرے خلاف صحیح شاید بہت پیسو والے ہیں وہ اسی کا سہارہ لیتے ہیں لیکن جو خطرناک ٹرینڈ ہے اس میں وہ یہ ہے جو موجودہ سپیکر اور چیئرمن سینٹ کو جو نوٹس دیئے گئے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے دنیا کے اندر لاؤ تو روز بننے ہیں لاؤ روز آئیں گے اس پہ ایک نکتہ نظر اس کے حق میں ہے دوسرا خلاف ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو بلا کر ایک طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ آؤ ادھر پیش ہو لڑائی انہوں نے آوائیڈ کی ہے چونکہ انہوں نے ایک بہت تین لائنوں کا دونوں نے ایک جواب دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ جو لاؤ ہے یہ حکومت کا لاؤ ہے اس سے ہمارا بطور کسٹوڈین کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ سپیکر اور چیئرمن سینٹ ہاؤس کے کسٹوڈینز ہوتے ہیں سو ان کو پیش کرنا اور ان کو بلانا یہ ایک عجیب طرح کی روایت ہے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی کہیں پہ سو اس کے کاؤنٹر بھی ہے کہ پارلیمنٹ بھی بلا سکتی ہے پھر جس جس کو جو ابھی وہ نہیں وہ اس طرح سے بلا رہی سو دوسرا جو ایشو ہے کہ الیکشن کمیشن کو عملا انہوں نے جب ہوسٹیج بنایا تو میں عظیفراللہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو سیکٹی الیکشن کمیشن کا جو ہے ریزگینیشن وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کانسٹیٹوشنل حیثیت آپ کی ہے وہی کانسٹیٹوشنل حیثیت ہماری ہے آپ کس طرح سے لوگوں سے ہمیں بلا کر یہاں پہ تظلیل کرتے ہیں سو انہوں نے ریزائن کر دیا جو کہ ان شاید ان کا ایکسپٹ نہیں ہوا تو ان کو دوبارہ کئی مہینوں کے بعد دوبارہ کام جاری رکھنے پہ کھا گیا اور تیسری جو ہے وہ انتظامیہ ہے مثلا اس کو وہ ساری انتظامیہ روز سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہے وہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت اچھا انہوں نے بہت اچھے کام کرتے ہیں ان کو بڑے مار کے مار لیتے ہیں یہ ایک علیدہ بات ہے اس کے اندر پرابلم ہے لیکن پرسو ترسو ایک کیس لگا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں وزارت مذہبی امور کا تو اس کے ایک جوائنٹ سیکٹی کو حافظ آب ہے وہ پیش ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کام کر کے کیوں نہیں لائیں اس نے آگے سے کہا جی کس وقت کریں آپ کام کرنے کب دیتے ہیں تو اس پہ کنٹیمٹ آف کورٹ لگ گی مطلب اس نے کہا جی کہ میری یہ پڑ تو لے میں کتنے دنوں سے مسلسل صبح جاتا ہوں اور جب تک عدالت خاص نہیں ہوتی میں تب تک بیٹھا رہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ جو آپ حکم کر رہے ہیں جب میں واپس جاتا ہوں کورٹ سے تو وزارت کا کوئی عملہ نہیں ہوتا جی وہ تو چھوٹی کر جاتا ہے بتائیں کام کس وقت کریں سو ان تینوں اداروں کو عملن جو ہے یا باقی بھی بہت سارے اداروں کو عملن مفلوش کر کے رکھ دیا گیا ہے ان کا آہستہ آہستہ جو جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ایون پوسٹنگ ٹاسورز اور جو ہیں باقی چیزیں وہ بھی انہوں نے اپنے آتی ہیں دوسرہ ایک ابھی جو فوزیہ سعید صاحبہ نے اور باقی لوگوں نے پوائنٹ بنایا ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں عدلیہ کے بارے میں کہا گیا ہے ازاد عدلیہ جی میرے خیال کے مطابق عدلیہ کی ازادی کی جنگ تو ہم نے لڑی ہے جب یہ عدلیہ فوجی بوٹوں کے تلے کچھلی ہوئی تھی فوجی ہاتھوں میں یہ مسلی ہوئی تھی تو ہمارے لوگ جب فوجی عدالتوں سے کوڑے کھاتے تھے تو ان کوڑوں کی جنکار پہ وہ عدلیہ کی ازادی کی جنگ لڑ رہے تھے جب ظلفکار علی بوٹوں شہید کو ایک غلط مقدمے میں فانسی دی گئی تو وہ عدلیہ کی ازادی کی جنگ اس فانسی کے پندے پہ جھول کر انہوں نے لڑی ہمارے لوگوں کو جو غلط طور پر سزائیں دی گئیں شائع کلوں میں رکھا گیا تو اس عدلیہ کی ازادی کی جنگ تو ہم نے لڑی تھی سو عدلیہ صرف ازاد نہیں ہوتی عدلیہ غیر جانبدار ہوتی اس کی ازادی کی جنگ ہم نے لڑنی ہے پھر بھی کبھی غلامی کا تصور آئے گا تو وہ لوگوں نے لڑنا ہے عدلیہ کو ازاد انہوں نے نہیں کرانا انہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر جانبداری کہیں آپ کو نظر آ رہی میں دو تین کیسز کی مثال لے دوں مثلاً اگر آپ یہ جو ہے کنٹیمٹ آف کورس کے کیسز دیکھیں خود چیف جسر صاحب کا اپنا کیس ہے اس میں سولہ جسر نے کہا جی کہ اس وقت لاغ کوئی نہیں ہے چونکہ خود چیف جسر صاحب بیٹھ نہیں سکتے تھے اور کہا کہ لاغ کوئی نہیں ہے اور وہ جو پولیس آفیسس ہے وہ ترقیہ پا کر ریٹائر بھی ہو گئے اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو گئے جو دوسرا کیس ہے وہ جسر کیس ہے جسر کو کہا گیا اور ایک یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ جو میرا پوائنٹ تھا کہ کس طرح سے جوڈیشل کو ہو چکا ہے جب آتے ہیں کوئ کرنے والے تو وہ ججوں کو بھی نکالتے ہیں میرا پاکستان کی تاریخ میں اتنے جج کبھی نہیں نکالے گئے جتنے افتخار چودری صاحب نے ایک سو چھ جج نکالے پاکستان کی ہسٹری میں نہ جنرل زیاؤلک نے نہ ایوب خان نے جنرل مشرف نے بھی اتنے جج نہیں نکالے تھے وہ چلو پی سی او کے ذریعے کچھ رہ گئے تھے سوچ وہ جج نکال دیئے ایک سو چھ ججز نکال دیئے گئے دوبارہ ان کو مافیاں دے دی گئیں اور وہ ججز آج چھے چھے لاکھ رپیا پینشن لے کر اپنی گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی انجوائی کر رہے ہیں چوتھا تیسا جو مشرف صاحب جنہوں نے دو بار آئین کو توڑا انہیں آج تک ایک contempt notice نہیں دیا گیا not a single contempt notice وہ پاکستان کے اندر بھی رہے صدر تھے تب بھی جب صدر نہیں تھے یا وردی اتار دی تھی تب بھی رہے ایک single contempt notice نہیں دیا گیا اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ 58 to be جس کو پارلیمنٹ نے ختم کیا ہے اور اس کو دوبارہ invoke کر دیا گیا آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسے اب ایک ممبر کو dismember کیا گیا ایک ممبر کو کہا گیا کہ تم نے توہین عدالت کی ہے آپ جائیں آپ کو dismember کر دیا گیا اگر کل کو کسی اور چیف جسس آپ کو خیال آ جائے کہ پوری اسیمبلی نے توہین عدالت کر دی تو پریسیڈنٹ تو آ گئی ہے ایک ممبر کو اگر آپ dismember کر سکتے تو آپ اسیمبلی کو بھی گھر بیش سکتے سو 58 to be اور ایک پرائیمنٹ سے گیا تو اس کے ساتھ کابینہ پوری برطرف ہوئی ہے سو دوبارہ نیا اوتھ لیا گیا سو کابینہ کی برطرفی کا اختیار اور اس کے بعد ایک ممبر کو dismember کرنے کے بعد اب سارا جو ممبر ہیں باقی کے وہ کسی وقت بھی اگر یہ خیال آ جائے کہ نہیں پوری پارلیمنٹ نے یا پوری عدلیہ نے یا پوری اسیمبلی نے توہین کر دی سو پریسیڈنٹ آگئی کہ وہ پوری کی پوری اسیمبلی گھر جا سکتی ہے dismember ہو سکتی ہے اب اس طرح سے جو ہمارے اعتراضات ہیں پیپس پارٹی کے وہ بھی ہیں کہ اثر خان کیس پڑا ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا بھٹو صاحب کا کیس پڑا ہے حالانکہ بڑا سمپل ہے کہ نصیم حسین شاہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ انہوں نے باعث فیصلہ کیا تھا اس کے بعد اس کی کتاب کوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس میں انصاف کیا مانگ رہے ہیں وہی مانگ رہے ہیں جو آپ نے نواز شریف صاحب کو دیا ہے وہ نہ اپیل تھی نہ پیٹیشن تھی نہ کوئی ریوین تھی کچھ بھی نہیں تھی جس طرح سے اس کو سنے اس کو بھی سن لیں اور اس پہ دے دیں ہمیں ریلیف دے دیں پھر جو چوتھا کیس ہے تیسا کیس ہے وہ شباز شریف صاحب کا پڑا ہوا ہے ساڑھے چار سال سے گو کہ اس پہ سٹے آرڈر نہیں ہے سٹے آرڈر اس لیے نہیں ہے کہ ان کو سٹے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے جب ان کا کیس نہیں سن رہے تو پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر سٹے آرڈر کی ضرورت کیا ہے اور چوتھا کیس جو ہے وہ خاجہ شریف صاحب کے قتل کی منصوبہ بندی کا جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس نے اپنی رپورٹ دے دی ہوئی ہے یہ ساری ہمارے لیے اور سٹیل میل کا رضا رومی صاحب نے بات کی میں گو ان سے اتفاق نہیں کرتا بلکل چونکہ سٹیل میل کا جو کیس تھا میں یہ کچھ فوضیہ شاید بیٹھی ہیں ان کو پتا ہے یہ میں نے ریز کیا تھا اسمبلی کے اور میری دو سپیچز تھی ایک جب فیصلہ ہوا تھا ایک فیصلے سے پہلے جب ریز کیا تھا اور ایک جب فیصلہ ہوا تھا فیصلے میں یہ کہا گیا تھا تو ہم نے پہ کہا تھا کہ کوئی فکس بھی کریں کوئی کوئی رسپونسبلیٹی بھی فکس کریں اگر ایک ڈالر کی کمپنی نے خرید دی ہے وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے وہ کوئی رسپونسبلیٹی بھی آپ فکس کریں دوسرا یہ ہے کہ مزدوروں کے بہت سارے کیسز پڑھیں حبی بینک کی پرائیفٹائزیشن پڑھی جو اس ملک کی بہت بڑی ڈکیتی پی ٹی سی ایل کی پرائیفٹائزیشن کا کیس پڑھا اور اس پہ مزدوروں نے ان کو ہزاروں خط لکھیں اس کو نہیں سنا جارا اور اس طرح سے جو باقی چیزیں ہیں سو ابھی جو ہے پرائیم منسٹر جو ہے ان کو تو نکال دیا گیا یا پریزیڈنٹ صاحب کو تو یہ کہا جا رہا ہے کرپچن پہ میرے خیال کے مطابق چوئی صاحب کو اس وقت تک کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک ان کے اپنے بیٹے کا کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور اگر پی سی او جیجز کی بات تھی پی سی او جیجز نے نون پی سی او اس کو نکالا اور اس میں جو بہت سارے نون پی سی او جیجز تھے میں یہ میری خواہش تھی کہ چوئی صاحب پی سی او کے خلاف فیصلہ کرتے اٹھتے اپنا گاؤن جو ہے وہ اپنی کرسی پہ رکھتے اور کہتے کہ میں جا رہا ہوں کیونکہ میں بھی پی سی او جیج ہوں سو سجاد علی شاہ صاحب نے جس طرح سے فیصلہ کیا تھا کہ اب سینئرٹی ہوگی سو وہ بھی اگر کہتے کہ میں بھی جونئر ہوں میں اٹھتا ہوں میں بنچ میں بیٹھتا ہوں فلان سینئر ہے وہ آ جائے گا سو آپ اپنے اوپر تو وہ چیزیں لے کر نہیں آ رہے